برمودا ٹرائنگل مسٹری برمودا ٹرائنگل بچپن ہی سے ہماری توجہ کا مرکز رہا ہے اور ایک دلچسپ موضوع رہا ہے اور شاید ہمیشہ سے ہی ہم سب کو اس بات کا تجسس رہا ہوگا کہ آخر اس کی کیا مسٹری ہے اس کے پیسے کیا ہسٹری ہے برمودا ٹرائنگل جسے کہ شیطان کا تقون بھی کہا جاتا ہے شمالی بحرکیانوس یعنی کہ نورت اٹرانٹک اوشن کے مغربی حصے کا وہ علاقہ ہے جہاں سے بحری جہاز اور ہوائی جہاز پوراسترار طور پر غائب ہو جاتے ہیں ان واقعات کی وضاحت کے لیے بہت سے نظریات تجویز کیے گئے ہیں جن میں انسانی غلطی سی پائرٹس اور قدرتی آفات شامل ہیں لیکن کسی ایک وضاحت کو وسیع پیمانے پر قبول نہیں کیا جاتا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ برمودا ٹرائنگل کرسٹ ہے یا اس میں معفوق الفطرت طاقتیں ہیں جن کی وجہ سے بحری جہاز اور ہوائی جہاز غائب ہو جاتے ہیں تاہم ان دعویوں کی حمایت کرنے کے لیے کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے در حقیقت برمودا ٹرائنگل میں رپورٹ کردہ بہت سے واقعات کو مبالغہ ارائی یا غلط رپورٹ کیا جاتا ہے اور یہ بتانے کے لیے ایسا کوئی شماریاتی ثبوت نہیں ہے کہ یہ علاقہ سمندر کی کسی بھی دوسرے حصے سے زیادہ خطرناک ہے برمودا ٹرائنگل کی پرسرار کہانیاں کس وقت منظر عام پر آئیں برمودا مسلس کے ارد گرد کی کہانیاں کرسٹفر کلمبس کے زمانے میں شروع ہیں جب اس نے مبینہ طور پر نئی دنیا کے اپنے پہلے سفر کے دوران مسلس میں سمندر میں آپ کی شولے کو گرتے ہوئے دیکھا تاہم اس خطے کا پرسرار رویہ صرف بیسویں صدی میں عوام کی توجہ میں آیا جب بحریہ کارگو یو ایس ایس سائیکلپس جس نے تین سو سے زائد افراد سوار تھے برمودا تکون میں لاپتہ ہو گیا اس خطے کا تازہ ترین واقعہ روان سال مئی میں جڑوان انجن والے چھوٹے تیارے کا لاپتہ ہونا ہے جہاز میں چار افراد سوار تھے تیارہ پورٹو ریکو سے فلوریڈا جاتے ہوئے اچانک ریڈار سے غائب ہو گیا اور لاپتہ تیارے کا ملبا بعد میں مل گیا برمودا تکون کے بارے میں وضاحتیں چونکہ برمودا ٹرائنگل کے علاقے میں حادثات اکثر پرسرار طور پر ہوتے رہتے ہیں بہت سا لوگوں نے ان کے پیچھے چھپے اسرار کے لیے متعدد وضاحتیں پیش کی ہیں غیر ممولی سرگرمیوں کے کردار اور غیر ملکیوں کی موجودگی کو ان لوگوں کی طرف سے سختی سے تجویز کیا گیا ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے جبکہ بہت سے سائنسی نظریات کے حامل افراد نے اس دلیل سے اختلاف کیا ہے اور وہ برمودا تکون کے لیے عقل کی وضاحت پیش کرتے ہیں چند موجودہ سائنسی وضاحتوں میں زیادہ مقبول الیکٹرومیگنیٹک مداخلت کا نظریہ ہے جو کمپس کی مسائل کا سبب بتاتا ہے برمودا تکون میں پیش آنے والے واقعات شمالی بحروں کیانوس یعنی کہ نورتھ ایٹلانٹک اوشن کے مغربی حصے کے علاقے برمودا ٹرائنگل میں بحری جہازوں اور تیاروں کے غائب ہونے کے متعدد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کچھ مشہور واقعات میں شامل ہیں فلائٹ نائنٹین کی گمشدگی پانچ امریکی بحریہ کی بمباروں کا تربیتی مشن جو کہ 1945 میں غائب ہو گیا تھا 1963 میں کارگو جہاز SS مہرین سلفر کوین کا لا پتہ ہونا 1967 میں وچ کرافٹ یاٹ کا غائب ہو جانا 1971 میں بحری جہاز بلو بیل کا لا پتہ ہونا اور 1918 میں مال بردار SS سائیکلپس کا لا پتہ ہونا اگرچہ ان واقعات نے برمودا ٹرائنگل کے اسرار اور افسانے کو ہوا دی ہے لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ زیادہ تر بحری جہاز اور ہوائی جہاز اس علاقے سے محفوظ طریقے سے گزرتے ہیں اور یہ کہ رپورٹ کردہ بہت سے واقعات کو مبالغہ رائی یا غلط رپورٹ کیا جاتا ہے اس بات کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے کہ برمودا ٹکون سمندر کے کسی بھی دوسرے حصے سے زیادہ خطرناک ہے اور وہاں پیش آنے والے واقعات کی کوئی ایک وضاحت بڑے پیمانے پر قبول نہیں کی گئی ہے سمندری یا ہوائی سفر کرتے وقت احتیاط برتنا اور محفوظ طریقوں پر عمل کرنا ضروری ہے چاہے آپ کہیں بھی ہوں تاہم یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ برمودا ٹرائنگل کوئی معفوق الفطرت یا ملعون یعنی کہ کس علاقہ نہیں ہے اور یہ کہ بحری جہاز اور ہوائی جہازوں کو اکثریت اس علاقے سے محفوظ طریقے سے گزر جاتی ہے برمودا ٹرائنگل کی طرف سفر کرنے والوں کے لیے کیا حفاظتی تدابیر بتائی جاتی ہیں پہلا یقینی بنائیں کہ آپ کا جہاز یا ہوائی جہاز اچھی حالت میں ہے دوسرا تمام حفاظتی طریقہ کار اور گائیڈ لائنز پر عمل کریں بشمول لائف جیکٹس اور دیگر حفاظتی سمان پہننا ہنگامی صورتحال کی صورت میں ایک منصوبہ بنائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ عملے کے تمام ارکان اور مسافر اس سے واقف ہیں چوتھا علاقے میں موسمی حالات اور کسی بھی ممکنہ خطرات سے باخبر رہیں پانچمہ ایک اچھی طرح سے زخیرہ شدہ امرجنسی کٹ بورڈ پر رکھیں بشمول ایک فرسٹ ایڈ کٹ ٹارچ اور لائٹ اور دیگر آلات چھٹا ان ہدایات پر عمل کر کے سمندری یا ہوائی سفر کے دوران برمودہ ٹرائنگل سے حادثات یا ہنگامی حالات کے خطرے کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تینک یو